اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستین و خواہر المعین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ لبیت حتیبین التاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اللذین آزہب اللہ عنہم الرجسا و طاہرہم تطہیرہ لا سیما وقیت اللہ العظم فی الارزین روحی وارواح العالمین علم اکتب ترابح الفدا و لعنت تائمت العبدیاء على آدائهم الانین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ في كتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله درودبر محمد وعال محمد مسجد النبی سلطان الانبیاء صحابہ کی محفل ختم الانبیاء نے اپنے اصحاب کو دیکھتے ہوئے وما ينتكو ان الحوا ان ہوا إلا وحین يوحا کی نوری زبان کو ہلاتے ہوئے فرمایا السلاة علیہ نورن وما ما عنور یدخل الجنہ جو بندہ مجھ پہ اور میری آل پہ درود بھیجے اسے جاتے کی بریاء ایک نور عطا کرتی ہے جسے اللہ نور عطا کرے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا اوچھی آواز میں درود بھیجئے آل محمد کی ذات پہ دعا ہے خالق محمد وعال محمد کا صدقہ محقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا آپ عظیم ازاداروں کا سننا بنیان کا اس صفحے ازا کا بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جتنے بے اولاد ممنین بادشاہ حسین کی اولاد کا صدقہ اللہ ہر ممن کی گود کو آباد و شہد فرمائے جن کو ذات کی بریانے اولاد عطا کی کربلا والوں کا صدقہ اللہ ہر ممن کی اولاد کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے جتنے تنگ دست ہیں میرے بادشاہ امام رضا کا صدقہ اللہ ہر ممن کے رزق میں اضافہ فرمائے جن کو ذات کی بریانے بیٹیاں عطا کی امیر امم کنات کی بیٹیوں کا صدقہ اللہ ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شہد فرمائے ہماری ماں و بہنوں کو عزت شرم عفت نصیب فرمائے آمین ضرور کہنا بندہ مجلس حسین میں آئے یہ دعا نہ مانگے گھر چلا جائے ایسے ہے جیسے مجلس حسین میں آیا نہیں بلخصوص جن کی سفید داریاں ہیں آمین ضرور کہنا ذات کی بریانے ہم گناہگاروں کو کربلا کی زیارت نصیب فرما امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما جتنے مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں بادشاہ حسین کی شفاعت نصیب فرما چند مومنین نے میں غریب گناہگار کے ذمہ دعا لگائی اللہ بادشاہ حسین کی ذکر کا صدقہ ہر مومن کی جو مشکل جو پریشانی ہے اس کو حل فرما درود پہ دیئے محمد و آل محمد کی ذات پہ نہتی واجب اللہ ترام بادشاہ حسین کے مہمان میں بلکل ادنانا چیز سا اس بادشاہ کا نام لے وہوں آپ نے حیثی واجب الاترام اور عظیم ازادار کسی کو زحمت دینے کے حق میں نہیں لیکن مومن کا ممبر سے اتنا فاصلہ اچھا نہیں اگر زحمت نہ ہو ذاتے کبریہ آپ کو ملکہ شام کی زیارت نصیب فرمائے تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں حسین کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے انہی قدموں سے چل کر اللہ آپ کو بادشاہ امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے درود پہ جی آل محمد کی ذات پہ ہے اجازت اپنے بزرگوں سے اجازت لیتے ہوئے ذکر آل محمد شروع کیا جائے مرشد جی رجب المرجب کا مہینہ رجب خاص ہے امیر ممکنات مرشد علی کے ساتھ تو آپ کی اجازت لیتے ہوئے چند باتیں امیر ممکنات کی ذات پہ ملک ایراک ملک ایراک شہر کوفہ مسجد کوفہ کا ممبر حسین کی ماں تمہیں عزت عطا فرمائے ممبر پہ وہ جس قصد کا اللہ نے ساری کہنات کو بنایا میں پھر جملے کہنا چاہتا ہوں مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ جس کا صدقہ اللہ نے کہنات کو خلق کیا مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ جو اپنے گھر میں نہیں اللہ کے گھر میں نازل ہوا حسین کی ماں تمہیں عزت عطا فرمائے وحد امیر کہنات شیعوں کبیر علی ہے جو خانہ کعبہ میں آیا پھر یہ نہیں ذات کبریہ نے قیامت تک الہدہ دروازہ بنا کے لوگوں کو بتا دیا کہ اس کر کا مالک علی ہے حسین کی ماں تمہیں عزت عطا فرمائے ایسے نہیں سارے بندے شام علی عبادت نے زات کبریہ نے اعلان کر دیا کہ اس کر کا مالک بادشاہ علی ہے آج کی رات ہے نا تیرا رجب کی رات جو مسکرات چہرے ہیں مختلف علماء نے مختلف وجوہ لکھی ہیں کہ زات کبریہ نے جوف کحوہ میں کحوہ کے درمیان امیر کہنات کیوں نازل کیا جو دو علتیں لکھی ہیں وہ مجھے بڑی پسند آئے کبلا فیداش جی دعا کرنا حسین کی ماب کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے دو علتیں مختلف وجوہ لکھی ہیں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ علی کعبہ میں کیوں آئے انہیں کہ ذات کبریہ نے قرآن میں فرمایا ار نجال قومونا علن نساء کہ ذات کبریہ نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنا کر بیجا اور ایسی مستور سے تم شادی کرو یہ حکم ذات جلی ہے محمد مصطفیٰ نے فرمایا جو تمہارے نصب میں تمہارے برابر ہو جو تمہارے شرف میں تمہارے برابر ہو سار اٹھانا ہونی تھی جناب سیدہ سے شادی ہونی تھی حسنین کی ماں جناب زہرہ سے حسار اٹھانا حسین کی ماں تمہیں عزت عطا فرمائے اگر بطول اپنی زندگی میں کبھی بھی علی کو کہہ دیتی یا علی میں وہ ہوں جو رحمت اللہ عالمین کے گھر میں آئی تاکہ علی کا سر نیچا نہ ہو علی بھی سر اٹھا کے کہے میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں حسین کی ماں تمہیں عزت عطا فرمائے دوسری علی اللہ اللہ نے لکھی ہے کہ علی خانہ کعبہ میں اس لیے تشریف لے آئے تاکہ نماز میں لوگوں کا مو کعبہ کی طرف ہو لوگوں کا مو کعبہ کی طرف ہو دل میں علی ہونا چاہیے حسین کی ماں تمہیں عزت عطا فرمائے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا معتاج نہ کرے مسجد کفہ کے ممبر پہ وہ جس کے بارے میں نبیوں کے سلطان فرمائے یا علی انت مسلم کعبہ تیفی امتی علی تیری میری امت میں ایسے مثال ہے جیسے گھروں میں کعبہ کی ہے مسجد کفہ کے ممبر پہ وہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے میں علی اس کا دروازہ ہے مسجد کفہ کے ممبر پہ وہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے یا علی انت منی بمن جلت حارون میں موسیٰ علی تیری میرے ساتھ وہی نشبت ہے جو حارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی یا علی انت مثل راس فی فدنی علی تیرا مقام وہی ہے جو پدن میں سر کا ہوتا ہے یا علی لا مثل جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے یا علی ان الحسن وال حسین سیدہ شباب آہل الجنہ علی تیرے تو بیٹے ہے ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے دونوں جنت کے سردار ہے جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے صحابہ میں بیٹھتے اعلان ان کی ماں آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے مسجد کفہ کے ممبر پہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے انم مدینت العلم و علی باب و من عرات العلم وال حکمت ف علی اس کا دروازہ ہے اگر تمہیں علم چاہیے اگر تمہیں حکمت چاہیے پھر بھی ترے علی پیانہ پڑے گا مسجد کفہ کے ممبر پہ وہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے یا علی انت قسیم نار وال جنہ علی جنت جہنم کے تقسیم کرنے والی تیری زادہ ہے مسجد کفہ کے ممبر پہ وہ سوال ناک کے مجمع میں نبیوں کا سلطان حکم عزت جلی سے جس کا باز بلند کر کہے من کنت مولا ہو فہاز عری حسین کی ماں تمہیں عزت عطا فرمائے مسجد کفہ کے ممبر پہ وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کوئی تجزیہ کوئی تفصیل نہیں بسم اللہ اجازت ہے بادشاہ مسجد کفہ کے ممبر پہ سوال آپ کا مجمع مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہاز علی المولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا مسجد کفہ کے ممبر پہ وہ ایک نہیں ہزار جنگ لڑی امیر ممکنات میں نبیوں کے سلطان کو جب ضرورت پڑھ تھی کہتے علی کہا ہے یہ نہیں تھا یہ میں لفظ بھول کہ نہیں کہا پوچھتے علی کہا ہے اس لیے کہیں کسی اور کا میدان میں جانے کا ارادہ ہو تو وہ بھی کھڑا ہو جائے ایک جنگ اپنے شباب پہ تھی آپ کا اور میرا مرشد جنگ میں داخل ہوئے جیسے میدان میں داخل ہوئے اچھا ایک اور بات کرتا جاؤں امیر ممکنات کی زندگی میں چند چیزیں تھی ہی نہیں پریشان نہیں ہو نا علی کی زندگی میں چند چیزیں نہیں تھی علی نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا جو علی کو چھوڑ کے گیا علی اس کے پیچھے بھاگے نہیں علی امیر کہنات نے کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے بدن کو نہیں لوٹا یہ امیر کہنات نے زندگی میں پہل نہیں کی کسی پہلے حملہ کیا نہیں اچھا جنگ میں جیسے کافر سامنے آیا حص بیادت مدرک و لیلان غیرت مند انسان عمران کے بیٹے عمران نے کہا پہلے تو حملہ کار اس نے حملہ کیا جیسے حملہ کیا بزرگ میری تعیید کرنا جیسے حملہ کیا حملہ کرنے کے بعد اس کی تلوار ٹوٹی اب باری تھی عمران کے بیٹے کی جیسے اس کی تلوار ٹوٹی تلوار کا ٹوٹنا تھا یہ دوڑتا ہوا امیرے کہنات کے پاس آیا کہا یا علی سنا ہے سکھی بڑے کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے آپ نے سوچا ہے شاہ نجف نے بن سوچ تلوار اس کے ہاتھ میں دی جیسے تلوار اس کے ہاتھ میں دی چند بندے مصطفیٰ کے پاس بیٹے تھے وہ دوڑتے ہوئے رسول اگرم کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ آپ تو علی کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ اپنا ہدھیات دشمن کے ہاتھ میں دے دیا ہے آپ کہتے ہیں علی جنگ کے فنون سے بڑے آگا ہے علی برعالم ہے یہ تو جنگ کے آداد کے قلاف ہے کہ اپنا ہدھیات بندہ دشمن کے ہاتھ میں دے مصطفیٰ نے کہا خاموش وہاں ہے وہ تم سے بہتر جانتا ہے بالخصوص جو یونیورسٹی کالجوں کے طلاب یہاں تشریف فرما ہے اقبال کا ایک شیر تنانا چاہتا ہوں آپ نے درو دیوار پہ یہ شیر لکھا ہوا دیکھا ہے لیکن تاریخ میں مجھے اس منظر کے علاوہ کہی اور جگہ شیر کی تطبیق نظر آئے تو پھر مجھے ضرور بتانا تھی بار پہ لکھو اقبال کی روح وہاں موجود تھے جب امیر کہنات نے اپنی تلوار کافر کے ہاتھ میں دی اقبال کی روح نے وہاں کا نقش ٹھینچتے ہوئے نکاب کافر ہو تو سمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہو تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سباہ جیسے امیر کہنات نے اپنی تلوار کافر کے ہاتھ میں دی دینے کے بعد اس نے کہا یا علی آپ نے اپنی تلوار دی ہے مجھے اگر میں آپ پہ حملہ کر دیتا تو پھر کیا ہوگا شاہ لجف نے مسکر آ کر فرمایا ٹھیک ہے میں علی جانتا ہو میری تلوار تیرے ہاتھ میں تھی تیرا دل میں علی کے ہاتھ میں تھا آخری فضائل کی بعد میں بھائی کے حوالے کروں ایک اور جنگ امیر کہنات کے فضائل سن کر آپ کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر شاہ نجف کی ایک اور علم بھی ہے حکمت بھی ہے شجاعت بھی ہے اور زمانے کو پتا چلے علی عالم کتنا ہے خیبر چپن تالیس دن گزر چکے جو کچھ مصطفیٰ کے پاس تھا ان لوگوں نے وہ ختم کیا ختم کرنے کے بعد چالیس دن ہوا مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ کل علم اسے عطا کروں گا جو مرد ہوا جو کرر ہوا جو غیر فرر ہوا امیر کہدات کو نبیوں کے سلطان نے علم عطا کیا جیسے علم دیا آپ کے اور میرے مرشد علی نے جو پہلا کام کیا اپنے یدللہ ہاتھوں پہ علم پکڑنے کے بعد خیبر فتہ خیبر پہ پہنچے خیبر کی پولندی پہنچنے کے بعد اپنے یدللہ ہاتھوں سے شاہ نجف نے جو پہلا اپنے ہاتھ سے پتھر میں علم لگایا جیسے پتھر میں علم لگایا کہیں حال مرحب کے پاس ایک نجوم میں بیٹھا تھا اس نے دیکھا وہ توڑتا ہوا مرحب کے پاس کیا کہا ہمارا خبرانے کی کوئی بات نہیں میں علم نجوم سے تلق رکھتا ہو میں جانتا ہوں یہ نظام کائنات ہے جاتے کبریہ کا نظام ہے جب بیس ستارہ سوہل توجہ چاہتا ہوں اللہ ساری کائنات کو نرم کرتا ہے جب اس شخص نے پتھر میں علم لگایا توجہ چاہتا ہوں جب پتھر میں علم لگایا ہے ستارہ سوہل پھر جوزا میں داکل ہوا ہے کائنات ہوئی ہے نرم اس سیب کا کوئی کمال نہیں کائنات کی نرمی کو دیکھ کر اس نیک پتھر میں علم لگایا ہے آپ نے سمیم میں بیعت کے بات سنی شاہ نجومی کے جملے سنے ہمیر کہنات نے پھر اپنے یدللہ ہاتھوں سے پتھر سے علم نکالا پھر لگایا پھر نکالا پھر لگایا شاہ نجف نے جب پانچ دفعہ جب پانچ دفعہ سبر کرنا جب پانچ دفعہ اسی فیل کا تقرار کیا یہی نجومی توڑتا ہوا پھر مر اپنے پاس گیا کہا جو میں دیکھ رہا ہو کوئی عام بات نہیں جب بھی یہ اپنے ہاتھ سے پتھر میں علم لگاتا ہے ستارہ سوہین پر جو جوزان میں داخل ہوتا ہے تو ہی آلتے ہے یا نظام میں کہنا کلی کے ہاتھ میں آئے یا یہ مزار اللہ ایسا نہیں سارے بندے شام علی باد یہ دونوں عطف لند کر گنا رہے ہی دری